شیشہِ صبر و سکون میرا تھا یکسر چور چور تم کو اور آگے کہا رومی نے جانا ہے ضرور وہ حدیثِ شوق اور وہ جذب و اخلاص و یقین اہ وہ ایوانِ روشن اور وہ کاغِ بدین بادلِ اندوبگین پہنچا جو میں دروازے پر ایک ہورانِ بہشتی کا حجوم آیا نظر ان کے لب پر نعرہ تھا اے زندہ رود اے زندہ رود زندہ رود اے زندہ رود اے صاحبِ سوز و سرود شور و غوغہ ہر طرف تھا کیا یسار اور کیا یمین آ ہماری انجمن میں ہو ہمارا ہم نشین رہ رو ہوتا ہے جو دانائے اسرارِ سفر خوفِ رہزن کم ہے اس کو خوفِ منزل بیشتر نظر میں اللامہ اقبال یعنی زندہ رود فردوسِ بری سے رخصت ہوتے ہیں اور اس موقع پر بہشت کی ہوروں کا کچھ تقاضہ ہے یعنی کچھ خواہش کرتی ہیں پچھلے نظر میں ٹیپو سلطان شہید کی باتیں سن کر اللامہ اقبال کا صبر و سکوں کا جو پیمانہ تھا وہ لبریز ہو گیا تھا میرا صبر و قرار جاتا رہا اس وقت پیلے رومی نے میرے کان میں کہا اٹھ تاکہ اب ہم یہاں سے چلیں آہ وہ ٹیپو سلطان شہید کی عشقی باتیں اور انہیں سن کر پیدا ہونے والا جذب و یقین آہ وہ ایوان اور وہ پاک بلند محل انہیں چھوڑنے پر مجھے افسوس ہوا چنانچہ میں پرخون دل کے ساتھ بہیش کے دروازے پر پہنچا وہاں دروازے پر میں نے ہوروں کا حجوم دیکھا ان کے ہوتوں پر زندہ رود اے زندہ رود زندہ رود اے سوسناک کے مالک کے الفاظ جاری تھے دائیں بائیں ہوروں کا شور و غوغہ تھا وہ کہہ رہی تھیں اے زندہ رود کچھ دیر کے لیے ہمارے پاس بھی بیٹھ جاؤ ہمارے ساتھ رہو وہ مسافر جسے سفر کے رازوں کا علم ہے وہ لٹیروں کی نزبت منزل سے زیادہ ڈرتا ہے گویا اس کا ہر دم رواں دواں ہے چلنا ہی اس کے لیے بائی سے مسررت ہے